بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میلال خانوں بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے جو کہ کافی دنوں سے نون لیگ نے بوری کے اندر بند کر کے رکھی تھی تو وہ آستہ آستہ باہر آ گئی ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں حقیقت ٹی وی پچھلے بہتر گھنٹوں سے کہاں پر غائب ہے کیا ہوا اس کے ساتھ وہ بھی خبر سامنے آ چکی ہے ہم نکال کے لائے ہیں اپنے ناظرین کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں بلی تھیلے سے باہر اس طرح آئی ہے کہ نون لیگ کا آج اجلاس ہوا اس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ ذرا کھل کے سامنے آئی ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں اور یہ ایک مرتبہ پھر جسٹس قاضی فائز عصہ کو بدنام کرنے اور اس کو یوز کرنے کی ایک نئی ترقیب آئی ہے ذرا وہ سنتے جائے آج ان کا اجلاس ہوا نون لیگ کا جس میں نواز شریفی آنپورڈ لیے گئے انہوں نے پھر دوبارہ اسی بات کے اوپر ایک زد اور انا اپنی دکھائی مریم نواز کی فرمائش کے اوپر کہ بھئی کچھ بھی ہو الیکشن تو کٹھے ہی ہوں گے الیکشن سارے کٹھے کروانے اس بات پہ تو کوئی اتراز نہیں اس بات پہ تو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ کٹھے کروائیں الیکشن ہم تیار ہیں لیکن یہ جو دو اسیمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اگر کٹھے کروانے تو ان کا کیا کرنا ہے چودہ مائی کا فیصلہ ہے عدلت کا تو اس کے اوپر جو نواز شریف نے اسٹم کروائی کیے اور جو اسٹم نون لیگ کے جو اندر اپنے لوگ انہوں نے اندر کیاس کے اندر مطالبے رکھے ہیں نون لیگ کے ساری لیڈرشپ ایک پیج پہ آکے انہوں نے کہا ہے جب تک چیف جسٹس عمرتہ بندیال ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے تب تک ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مذاکرات یہ جو سارے ٹوپی ڈرامی ہو رہے ہیں یہ ساری ڈھونگ ہے یہ ساری ٹائم گیند کرنے کے لیے میری پیچھلی ساری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں یہی کہتا رہا کہ یہ صرف ٹائم گیند ٹکٹس ہے خواجہ آصف کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے کہا جی یہ تو صرف ٹائم آیا ہے ہم الیکشن نے کٹھے کروانے اور اکتوبر میں کروانے ٹائم کی اوپر اس سے پہلے تو ہم الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیں نہیں سکتے نواز شریف آئیں گے پورا لندن پلان جو نواز شریف نے دیا تھا وہ ابھی کھل کے سامنے آ رہا ہے جو عمران خان بار بار کہتے رہے کہ کیا ہے لندن پلان وہ سارا سامنے آ رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا جی الیکشن میں تو اسٹم ہم جو اندرونی کہانی بتا رہا ہوں میڈیا پہ نہیں آئی ہم الیکشن میں اسٹم جانے کے قابل نہیں ہے کم از کم یہ تو ہو کہ اگر الیکشن اس ٹیم کرائیں کہ اگر وزیراعظم عمران خان بن نہیں جائے کیونکہ چیف جسٹس ابھی عمرتہ بندیال اگر ہوں بھی وہ الیکشن میں داندلی کرا کہ عمران خان کو تو نہیں جتوا سکتے نہ ہی جسٹس کاضی فائز اسے ہروا سکتے کہ کم از کم یہ تو ہمارے پاس ایک راستہ رہے کہ جب جسٹس کاضی فائز اسے بن جائے چیف جسٹس تو ہمارے پاس بھاگنے کا راستہ تو ہو اگر عمران خان وزیراعظم بن ہی بھی جائیں تو وہ ہمارے کیس ٹیک اپ نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اگر پچھلے سارے لنک اپ دیکھے جائیں تو وہ نور لیگ کے ساتھ ملتے ہیں پچھلے دنوں کے یہ جو آپ قوم اسیمبلی میں جانا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور یہ چیف جسٹس عمران تاب بندیال کے خلاف جتنا پروپ گنڈا اس میں وہ شامل رہے یہ اسی کا نتیجہ ہے اینہ روز لی ہوئیں وہ کم اس کم ریورس نہ ہوں اور ہمیں بھاگنے کا باہر نکلنے کا راستہ تو ملے اگر اسی حالات میں چیزیں چلتی ہیں تو یہ تو عمران تاب بندیال ہمیں بھاگنے بھی نہیں دے گا یہ تو اسی ٹیم عمران خان قانون کے اوپر کام کرے گا اور یہ اس کے اوپر فیصلے دیتے جائیں گے تو ہمیں تو یہ فسا کے مارے گے اس لئے یہ بلی تھیلے سے بلکل باہر آ چکہ ہے نواز شریف نے بھی یہی بات کیے کہ جی ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ نواز شریف خود آ نہیں سکتے یہ بات کنفرم ہے آپ لکھ لیں کہ وہ نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آنگا تو جیل میں جانا پڑے گا جیل میں وہ جانا نہیں چاہتے الیکشن اس کو پتا ہے کہ ہم اس ٹیم کسی صورت جیت نہیں سکتے تو یہ ساری جی ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں خواجہ عاصف کی بگر آپ بات سامنے رکھیں ابھی تک پرویج لے کے گھر کے اوپر یہ چھاپا ہوا رانہ صلوالہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ اس کے گھر میں چھاپا پڑا ہے ہمیں تو پتا ہی نہیں اس بات کا نگران جو سیٹ اپ ہے اس سے پوچھو تو وہ کریں ہم تحقیقات کرا رہے ہیں ہم نے تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں نہیں ہم اس طرح کی بات کی نہیں ہم اس طرح کی گھر قانونی کروائیاں کر رہے ہیں کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے پھر عمران خان کا سسٹم کے ساتھ اس کا مطلبی چیزیں چال رہی ہیں یہ سارا کوئی سسٹم کروار ہے جو پیچھے بیٹھے طاقت بارے ہیں وہ کروار ہے اگر یہ چاہتے کیا ہیں کہ سائٹ پر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں شاید خقان اباسی کا بیان اٹھا کے دیکھ لئے ان نے کہا جی یہ جو بیس ارب کا اپنا مخت آٹا تقسیم کیا گیا اس کے نام کے اوپر بیس ارب روپیہ اکیس ارب روپیہ غبن کیا گیا وہ کہاں پر ہے تو کل مریم نواز نے آکے صفہیاں دی ہو جی اس نے وزیر اعظم نے خود اس کی نگرانی کی یہ بڑی شفافیت کے ساتھ ہوا ہے تو آج ابھی سابقہ وزیر اعظم شاید خقان اباسی اس کو جواب دینے کے لئے کون ہے نگران وزیر اطلاع تقسیم آمر میر حامد میر کا بھائی جس کا صحافت کا کیریئر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جھانکیں جو اس نے چینل بنایا ہوئے اس کو دیکھیں تو سارا ایک گندہ گٹ رو بل رہا ہے باقی چھوڑے آپ حامد میر کو کہیں کہ اس کے چینل کی ذرہ جو چیزیں کرتے ہیں وہ ذرہ پڑھ کے سنا دیں بیٹھ کے نہیں سنائی جاتے اتنا گھٹیا سسٹم ہے ان کا اتنی حد تک وہ گرے ہوئے لوگ ہیں وہ باقی سابق وزیر اعظم کو صفائیاں کہہ رہے جی آپ معافی مانگے آپ نے یہ بات جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اسی لئے وہ لندن پلان سارا انکابی کھل کے سامنے آ گیا ہے نواز شریف نے کیا کہا ہے نواز شریف کیا کرنا چاہتے ہیں مریم نواز کی کیا پالیسی ہے اور اسٹم پوری نون لیگ چاہتی کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے اس سے زیادہ اسی لئے تو عمران خان کہتا ہے کہ فواج اندری نے کہا اگر یہی سسٹم کرنا تھا چیزیں کرنی تھی تو پھر یہ مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا ہوا ہے اور اوپر سے الیکشن کمیشن نے جو ریلی نکار رہے ہیں کھل عمران خان اس کو بین کر دیا کہ جی آپ ریلی نہیں نکار سکتے ہیں انتظام ایسے اجازت لینی ہوتی ہے بھئی مزدور دے ہیں پوری دنیا میں منایا جاتا ہے تو آپ سیاسدان یہ نہیں منا سکتے تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں وہ کوئی سیاسی ریلی کرنے تھوڑی جا رہے ہیں وہ کوئی سیاسی جلسہ جلوس تھوڑی کرنے جا رہے ہیں کسی جگہ پہ اس کی اجازت لینی چاہیے یعنی کہ حد ہے انتہا کی فواج ادھرین کہا ہے جی اپنا واپس لیں ایکشن ہم تو کریں گے یہ کونسا طریقہ ہے کہ اپنا ایک مزدور دے کے اوپر جو ریلی ہے وہ بھی نہیں کر سکتے اب باتیں ذرا حقیقت ٹی وی کے اوپر حقیقت ٹی وی پچھلے بہتر گھنٹوں سے ان کی کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی بہت ہی مقبول ترین چینل ہے چورتالیس لاکھ اس کے سبکرائبر ہیں اور سات ہزار کے قریب اس کی ویڈیوز ہیں چینل کے اوپر میں اس کی سکرینشاٹ بھی انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اتنا مشہور چینل ہے اتنا لوگ سنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کام سے اخترافہ رائے ہو سکتی ہے سب کو اپنی اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے ہم بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کسی کی آواز ہی دبا دے کہ کسی کو بولنے کا حق بھی نہ دیا جائے کل دوپہر کو اس کی آخری لاسٹ ٹویٹ آئی ہے جب ہم نے ٹویٹ ٹویٹر پہ گئے چھان بین کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تا جی ہم ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑے داروں کی تقزیم اور عزت کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اگر پھر بھی کسی ادارے کی ہمارے کسی ویڈیو سے کوئی دل ازاری ہوئی ہے تو ہم واضرت خواہیں اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسٹم کدر ہو سکتے ہیں اور اس کا چینل کیوں بند کیا گیا ہے اور انہوں نے معافی بھی کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ان کا کوئی دوبارہ ویڈیوز نہیں آئی نہ ہی کوئی ان کی کوئی دوسرے کوئی عطا پتا ہے ابھی پتا پتانے کے ضرورت نہیں ہے صاف پتا چال رہا ہے کہ وہ کدر ہو سکتے ہیں اور ان کو کون لے کے جا سکتا ہے لیکن برحال ازارے رائے کوئی حق کا سب کو حق ہونا چاہیے بات کرنے کا حق سب کو ہونا چاہیے کام کرنے کا اپنا اپنا اندازہ وہ سب کے مختلف ہو سکتا ہے اس پہ اپنا ایک الگ رائے ہو سکتی ہے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک اتنا چورتالیس لاکھ چینل کو لوگ سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ تو بات صحیح کرتا ہوگا تب ہی لوگ سنتے تو اس کی خلاف اتنی بڑی کروائی ہونا یہ بڑا ایک عجیب سا سسٹم ہے اب تک لیے اتنے اپنا بہت سارا خیال کیجئے کہ اپنے سینل کا بھی برحال عمران خانہ بھی ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں وہ ان کو لندن پلان ان کے سارے فیل کر دیں گے ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ کل آپ ایک نئی چیز دیکھیں گے اور آپ کو نئی انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیں گے اب تک لیے اتنے بہت سارا خیال کیجئے کہ اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سائے کا ضرور کریں اسلام علیکم